یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیا بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والے سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا کرپشن کی نشاندہی کرنے والے کو برآمد رقم کا پچیس فیصد دینے کا اعلان بولے میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں عوام کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہے میں نے سیاست کو کبھی بھی کریئر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود آدھا کرنے کے لیے ہمیں ہر ماہ دو عرب کا کرزہ لینا پڑتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں صرف دو ملازم اور دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیر اعلا ہاؤسز میں سادگی اختیار کریں گے وزیر اعظم ہاؤسز کو یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان پنجاب میں مسلم لیگ نون کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان گزدار وزیر اعلا منتخب عثمان گزدار نے 186 ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے مدد مقابل نون لیگ کے حمزہ شہباز 169 ووٹ لے سکے تحریک انصاف کے ارکان کی عثمان گزدار کو مبارک بعد پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلا عثمان گزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے نو منتخب وزیر اعلا پنجاب کا عمران خان کے ویکن پر عمل کرنے کا عظم خیبر پی کے مارڈل پر بھی پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گورنرس قائم کریں گے کرپشن کا خاتمہ کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کروں گا نو منتخب وزیر اعلا پنجاب عثمان بزدار کا اسمبلی میں خطاب پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلا بھی کپتان کے نقشے قدم پر پروٹوکول لیا نہ ہی بولٹ پروف گاڑی عثمان بزدار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر ہی سرگرم ویڈیو وائرل ہو گئی نو منتخب وزیر اعلا عثمان بزدار نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے خود راستہ بنایا پی کے الائے میں بچوں کے گردوں کی پیونکاری کا آغاز ساہیوال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ عمران کے گردے کی پیونکاری کی گئی عمران نے والد نے اپنا گردہ اتیا کیا اور سوالیس سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایشن گیمز میں کامیابی سمیت لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیپال کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکر سے دوچار کیا صدر پی ایف ایف فیصل صالح حیات کی کھلاڑیوں اور پاکستانی شائقین کو مبارک بات موسیقی